نراما سیل جان سار کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فضا کہتی ہے دعا سے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھ پر یہ بات کبھی نہیں کھلنی تھی تم جانتی ہو کہ مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ سرفراز مجھ سے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہا تھا لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جس نے میرا گھر تباہ کیا وہ کوئی اور نہیں میری اپنی بہن ہے جس پر دعا کہے گی جب میں یہ نہیں جانتی تھی کہ سرفراز سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ اتنا مقار ان انسان تھا کہ اس نے مجھے پتہ تک نہیں لگنے دی اور تو میں یاد ہوگا کہ میں نے تو سرفراز کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی تو میں یاد ہے نا اس دن جب اس کی بہن مجھے تصویر دکھانے لگی تھی تو اس کے فون کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی جس پر فضا کہے گی اب تم جو مرضی بہانہ بناو لیکن تم نے ہی میرا گھر تباہ کر دیا ہے جس پر دعا کہے گی تم جس طرح اس کا کہو گی میں خمیازہ مغتنے کے لیے تیار ہوں ادھر دعا کا باپ فضا سے کہے گا کہ فضا میں جان چکا ہوں کہ جو آج تک میں کرتا ہوں وہ بلکل ٹھیک نہیں تھا لیکن اس بار وہ ہی ہوگا جو میری بیٹی چاہے گی جس پر فضا کہے گی کہ میں غلاء لینا چاہتی ہوں اس پر کہے گی فضا کی اما اس سے کہ یہ تم اچھا نہیں کرو گی اگر اگر وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے تو تم اسے معاف کر دو جس پر کہے گی فضا وہ اپنی غلطی مان بھی لے تو میں یہ کیسے بات بھلا سکتی ہوں کہ جو میرا شوہر ہے وہ میری بہن کو پسند کرتا تھا جس پر کہے گی دعا کہ یہ بات میں بار بار کلیر کرتا ہوں لیکن ادھر سرفراز بہت ہی چلاکی سے کام لے رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دعا کے نام بہت بڑی پروپرٹی ہے اسی لیے وہ کہے گا دعا سے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس رات مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور اس غلطی کو کیا تو مجھ سے معاف نہیں کر سکتی جس پر دعا کہے گی کہ اگر تم نے اپنی گندی زمان سے میرا نام بھی لیا تو اچھا نہیں ہوگا اور جب یہ بات دعا بتائے گی نو شیرمان کو تو اس پر نو شیرم کہے گا آگے اسے اگر تم سے اس طرح کے الفاظ کہیں تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا جس پر دعا کہے گی نہیں میں ایسا نہیں چاہتی ہوں کہ سرفراز کو کوئی نقصان بوچائے جائے کیونکہ وہ ابھی بھی فیزہ کا شوہر ہے فیزہ تو اس سے کھلا لینا چاہتی ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ فیزہ ہم لوگوں کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر دے جس پر نو شیرمان کہے گا تو تم کیا چاہتی ہو کہ وہ تمہاری بہن کا شوہر ہے اور تم وہاں پر آتی جاتی بھی رہو یہ بات میں بر نہیں کروں گا جس پر دعا کہے گی کہ میں ان لوگوں کی زندگی